آپ دوستو بھشتہ چار کے معاملے پر تمام پارٹیوں کو گھرنے والی موڈی سرکار سی اے جی کی ریپورٹ میں پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موڈی سرکار خاص کر کے پردھان منطری موڈی لگا تار بپکشی پارٹیوں کے اوپر نشانہ ساتھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موڈی سرکار میں کسی طرح کا کوئی گھوٹالہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا اور بپکشی پارٹیوں کے اوپر تمام گھوٹالے کرنے کا آروپ لگاتے ہیں لیکن ایک سی اے جی کی ریپورٹ نے موڈی سرکار کی نیند اڑا دی ہے کیگ یعنی سی اے جی کی ریپورٹ آنے کے بعد بپکشی دلوں نے کیندر کی گھیرہ بندی کر دی ہے اور دلی کے مکہ منطری ارویند کیجریوال سے لے کر کے جیرام رمیز تک موڈی سرکار کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں اور ارویند کیجریوال نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ موڈی سرکار نے بھشتہ چار کے پچھتر سال کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں کیونکہ سی اے جی ریپورٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ موڈی سرکار کے کارکال میں کئی ایسی پریوجنائیں ہیں جس میں جبردست طریقے سے اور کرو روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے آگے ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے کہ کون کون سی پریوجنائوں میں کون کون ساری وجنائوں میں بھوٹالے کیے گئے ہیں اور کس طرح سے کیے گئے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کون سا نیتا کیا کہہ رہا ہے یہاں پر ارویند کیجریوال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موڈی سرکار نے بھشتہ چار کے پچھتر ورس کے سارے ریکارڈ توڑ دیے یہ کہا وہی کانگریس کے نیتا جیرام رمیس نے پردھان منتری نریندر موڈی سے پورے معاملے میں چھپی توڑنے کے لیے کہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب کیگ کی ریپورٹ نے سرکار کی مشکلے بڑھا دی ہیں کیگ ریپورٹ کی وجہ سے مکھ منتری اور منتریوں کی کرسی تک جا چکی ہے اتنا ہی نہیں کیگ کی یعنی سی اے جی کی ریپورٹ سے بنے بھشتہ چار کے محول میں پوری منموہن سرکار تک شلی گئی تھی لیکن آج وہی عاروب موڈی سرکار کے اوپر لگا اور یہ عاروب اپنے آپ میں چوکانے والے ہیں کس طرح سے کروڑوں روپے کے گھوٹالے کیے گئے کس طرح سے کروڑوں روپے کی ہیرا فیری تمام پریوجناوں میں کی گئی ہے اس کی جانکاری آگے آپ کو دیتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سی اے جی کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے دیکھیں سمیدھان میں سرکاری خرچ کی پرتال کے لیے ایک سرکاری ایجنسی بنانے کا پرادان ہے انوچھیت ایک سو اٹالیس کے مطابق اس ایجنسی کے پرمک کی نیوکتی راشت پتی دوارہ کیا جائے گا پرمک کو اسی طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے جس طرح سپریم کورٹ کے ایک جج کو سمیدھان کے انوچھیت ایک سو انچاس ایک سو پچاس اور ایک سو کیاون میں سی اے جی کے کامکاج اور شکتیوں کے بارے میں زکر ہے سی اے جی کا کام سبھی سرکاری سنستاؤں کو آڈٹ کرنا ہے اور اس کی ریپورٹ سنست یا ویدھان سبا کی پٹل پر پیش کرنا ہے یعنی رکھنا ہے ورطمان یعنی ابھی فیلحال سی اے جی دو طرح سے آڈٹ کرتا ہے ایک ریگولیٹری آڈٹ اور دوسرا پرفومنس آڈٹ یہ دو طریقے سے سی اے جی کام کرتا ہے ریگولیٹری آڈٹ کا جو کمپن لائنس ہے وشلیٹری آڈٹ کیا جاتا ہے وشلیٹری آڈٹ کی وجہ سے ہی اٹھا تھا جیسا کہ اس پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کس طرح سے ہنگامہ ہوا تھا اور اس کے بعد منموہن سرکار پر آج بھی اس کے گھٹالے کے آروپ لگتے ہیں تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فیلحال تاجہ سی اے جی کی ریپورٹ سے مودی سرکار کیوں ہل گئی ہے اور مودی سرکار کے اوپر جبردست بھوٹالے کے آروپ کیوں لگ رہے ہیں دراصل آپ اس خبر کو دیکھئے کیاگ کی تاجہ ریپورٹ میں کیا ہے ہریانہ سے دلی تک بن رہے دوارکہ ایکسپرس وے میں ہو رہی گھڑ بڑیوں کا کیاگ نے یعنی سی اے جی نے اجاگر کیا ہے یعنی ہریانہ سے دلی تک بن رہے دوارکہ ایکسپرس وے میں ہو رہی گھڑ بڑیوں کو سی اے جی ریپورٹ نے اجاگر کیا ہے سی اے جی کے مطابق سرکار نے اٹھارہ کروڑ روپے میں اسے بنانے کی عنومتی دی تھی لیکن این ایچ اے آئی اسے بنانے میں لگ بھگ دھائی سو کروڑ روپے کا خرچہ کر رہا ہے اس کو لے کر کئی ویڈیو فٹیج بھی سامنے آئے ہیں اسی کا ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھئے جس سڑک کو بنانے کے لیے اٹھارہ کروڑ روپے پرتی کلومیٹر لگنا تھا اس میں ڈھائی سو کروڑ روپے پرتی کلومیٹر لگایا جا رہا ہے آخر کار اس میں ہے کیا دیکھئے اس کے بعد آگے اسی چرچہ کریں گے ڈھائی سو کروڑ روپے پرتی کلومیٹر لگایا جا رہا ہے ڈیس میں ایک اردین کے دریوال جی کی سرکار ہے چوکہ ملائیور بناتی ہے تو کروڑ روپے پچھا لے جس جی میں سے کم پیسے بٹھتے ہیں اور ایک دریندر موڈی جی کی سرکار 18 کروڑ کی سڑک بن جاتی چھکتیس میں بن جاتی بہتر میں بن جاتی 18 کروڑ پر کلومیٹر کی سڑک 300 کروڑ روپے پر کلومیٹر پر بنی ہے اور یہ کوئی میں یا کوئی نیوز ایجنسی ایسا نہیں کہہ رہا ہے دوستو آپ لوگوں نے اس ریپورٹ کو دیکھ لیا اس میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس سڑک کو 18 کروڑ روپے کلومیٹر بنانے کے لیے کہا گیا تھا اس میں 500 کروڑ روپے پر کلومیٹر خرچ کیا جا رہا ہے اب یہاں پر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آخر اتنا پیسہ 18 کروڑ سے 2500 کروڑ روپے اس پر کیوں لگایا جا رہا ہے 18 کروڑ روپے خرچ کیا جانے تھے لیکن 2500 کروڑ روپے آخر کن چیزوں میں خرچ کیا جا رہا ہے کیا یہاں پر سونے جواہرات لگایا جا رہا ہے سونے چاندلی کی سرکے بنائی جاری جو اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ یہ پہلے گھوٹالے کا خلاصہ اس کے بعد دوسرا آئی اسمان یوجنہ میں ہوئی دھاندلی کا خلاصہ بھی سی اے جی کی ریپورٹ میں ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق آئی اسمان یوجنہ کے تحت 3446 ایسے مریوں کے علاج پر 6.97 کروڑ روپے کا بھگتان کیا گیا جو پہلے ہی مر چکے ہیں وہ ابھی فیلحال جیویت ہی نہیں ہے لیکن ان کے علاج پر 6.97 یعنی لگ بگ 7 کروڑ روپے خرچ کیے گئے آخر جو مریج ابھی فیلحال جندہ ہیں ہی نہیں ان کے اوپر کیسے یہ خرچہ کیا جا رہا تھا یہ سوال کیا گیا اس کے بعد دوسرا آیودھا وکاس کو لے کر بنائے جا رہے سردیش درشن یوجنہ پر بھی سی اے جی نے سوال اٹھائے ہیں سی اے جی کے مطابق اس پریوجنہ میں ٹھیکے داروں کو 19.73 کروڑ روپے کا انوچت لاب پہنچانے کا بھی آروپ لگا ہے وہ خلاصہ ہوا ہے اب آپ بتائیے ایک پریوجنہ آیودھا وکاس کو لے کر نلرب سوڈیش درشن یوجنہ مکہ کام کیا جا رہا ہے اور اس میں ٹھیکے داروں کو 19.73 یعنی کہ لگ بھگ ساڑے انیس کروڑ روپے سے زیادہ کا لاب دیا گیا انوچت جو ضروری ہی نہیں تھا وہ لاب دیا گیا تو یہ گھوٹالا نہیں تو اور کیا ہے اور اس پر سرکار سے لگاتار ویبکشی پڑھ کے سوال کر رہی ہے اس کے بعد جو اگلا ہے اس میں عیثمان یوجنہ کو لے کر کے بھی جواردست کھلا سا ہوا ہے سی اے جی ریپورٹ کے مطابق عیثمان یوجنہ کے تحت سات پوائنٹ پانچ لاکھ لابارتی یعنی ساڑھے سات لا بارتی ایک ہی سنکھا کے موبائل نمبر سے جڑے ہوئے ہیں اور ریپورٹ میں بھاری دھاندھلی کا ذکر بھی کیا گیا ہے اب آپ بتائیے عیثمان یوجنہ آپ جانتے ہوں گے اس یوجنہ کا کتنا بخان کیا گیا اس کی کتنی چرچہ کی گئی ہے اور اس یوجنہ میں ریپورٹ میں بھاری دھاندھلی کا خلاصہ یعنی ایک ہی موبائل نمبر پر ساڑھے سات لاکھ لا بھارتی ریجسٹرڈ ہیں جڑے ہوئے ہیں اور اس میں کھروڑوں روپے آپ کو پتا ہوگا خرچ ہو گیا ہوگا اور اس کے وں لے کر کے یہ سی اے جی نے خلاصہ کیا ہے اب اس پر مودی سرکار سے تمام بفقشی پارٹیاں چپی توڑنے کی بات کر رہی ہیں لیکن مودی سرکار اس کے اوپر جواب دینے کے فیلحال موڈ میں نہیں ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے مودی سرکار اس ماملے کو ٹیکل کرتی ہے لیکن جو سرکار اپنے آپ کو بیداد اور بھشتاچار سے مبت کہتی ہے اسی سرکار میں سی اے جی کی اس ریپورٹ نے پوری سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے آپ اس پر کیا سوچتے ہیں آپ کی اپنی کیا رہا ہے کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چنل پر اگر اپنے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے